یزید بن معاویہ تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص جس کے ہاتھ اہلِ بیتِ رسول کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اس کی سیاہ شخصیت اور کارنامے اس کو فرعون، نمرود اور کارون کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں جس کا انجامِ آخرت بھیانت ترین اور بائی سے عبرت ہوگا اس نے مدینہ میں فساد مچایا، کعبہ شریف کو نظرِ آتش کر دیا اور سینکڑوں صحابہ کو اپنی بیت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا لیکن اس کا سیاہ ترین کارنامہ امامِ آلی مقام، حضرت امامِ حسین ابنِ علی علیہ السلام اور اہلِ بیتِ اتھار کو شہید کرنا ہے یزید ملعون کا پورا نام یزید بن معاویہ بن ابو سفیان تھا جس کی ولادت پچیس ہجری یعنی سن چھے سو پنتالیس عیسویں میں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے دورے خلافت میں ہوئی یزید کی ماں ایک عیسائی عورت تھی جس کا تعلق شام کے قلبیہ قبیلے سے تھا یزید کی پرورش شام کے دہات میں ہوئی جب سن ساٹھ ہجری میں حضرت معاویہ ابن ابو سفیان نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے بغاوت کر کے شام میں بنو امیہ حکومت کی بنیاد رکھی اس وقت یزید نوجوان تھا لہٰذا حضرت معاویہ اپنے بعد یزید ملعون کو حاکم بنانے کی کوشش میں لگ گئے اور پھر سلیہ حسن کے بعد جب پوری حکومت معاویہ ابن ابو سفیان کے ہاتھوں میں آئی تو انہوں نے شام، عراق، مصر اور حرم میں اپنے حمایتیوں کے ذریعے خطبوں میں یزید کا نام لینے کا حکم دیا اور تلوار کے زور اور دیناروں کی تھیلیوں کے ذریعے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی یزید کا حمایتی بنا دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی جانے والی شرائط کو توڑ دیا گیا چند ساٹھ ہجری میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یزید تک نشین ہوتا ہے اور تاریخ اسلام کا سیاہ باب کھل جاتا ہے کچھ اصحاب رسول یزید کی بیعت سے انکار کر دیتے ہیں جن میں سب سے افضل شخصیت نواسع رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی حکومت کے اندر بغاوت نہ پھوٹ پڑے اور لوگ حضرت حسین ابن علی کو اپنا رہنما بنا کر خروج نہ کر دیں اس جرم میں امام حسین اور اہل بیعت رسول کو سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کے سر کو بطور عبرت شام کے بازاروں میں نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے فہاشی، برائی، خباست اور سرکشی سے بھرا ہوا لکھا ہے اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا خدا عزوجل کے قسم ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرعون کی مثل تھی شہادت حسین کے بعد بھی یزید نے لوگوں پر بے دریک ظلم کیے جب مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑی تو اس نے شامی لشکر کو مدینہ بھیجا اور مدینہ کو تین دنوں کے لیے سپاہیوں پر حلال کر دیا اور ان تین دنوں میں سپاہیوں نے مدینہ والوں پر مسلسل ظلم کیے صحابہ کرام کو قتل کیا لوگوں کے مال لوٹے عورتوں کے ساتھ زنا کیا اور مسجد نبی میں اپنے گھوڑے باندھے پھر تریسٹھ ہجری کے آخر میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مکہ میں اپنی عمارت قائم کر لی تو یزید کے حکم سے شامی فوج نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور کعبہ شریف میں آگ لگا دی بیت اللہ کی ایک دیوار بھی شہید ہو گئی بقول اسیرانِ کربلا یزید کی حکومت کے اب گنتی کے چند دن رہ گئے تھے اور انقریب ہی وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہونے والا تھا یزید کی موت کے متعلق مورخین کے الگ الگ اقوال اور روایات ملتی ہیں جن میں سب سے زیادہ باسند اور صحیح قول یہ ہے کہ شہادتِ حسین اور حرہ کے واقعے کے بعد جب یزید اپنے جشن اور تکبر میں مست تھا اس وقت اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا یہ سن 64 حجری ربیول اول کا مہینہ تھا چند ہی دن میں وہ ایک موزی بیماری میں مبتلا ہو گیا اس کے پیٹ میں ایک خطرناک درد اٹھا جس سے اس کی آنتیں سرنے لگیں اور ان میں کیڑے پیدا ہونے لگے دمشق سے بڑے بڑے طبیب کو بلایا گیا لیکن وہ سب ناکام رہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے کہر تھا جو اسے قبر تک لے جانے والا تھا آنتوں کے سرنے کے بعد وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور اپنے بستر پر پاؤں مارتا تھا وہ رات بھر جب درد کی شدت سے چھلاتا تو خنزیر کی طرح آواز نکلتی اگر پانی پیتا تو حلق میں چھری چلنے جیسی تکلیف محسوس کرتا اور اگر نہ پیتا تو سینے میں آگ لگنے جیسی جلن محسوس کرتا تاریخ القامل کے مطابق پندرہ ربیل اول کے دن اسی حالت میں تڑپتے ہوئے وہ واسل جہنم ہوا جب اس کے درباری اس کے قریب گئے اس کی لاش سے بھیانک بدبو آنے لگی جس سے لوگ دور بھاگنے لگے ایک روایت کے مطابق اسے مقام حرین میں دفن کیا گیا اور جب بنی عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے یزید کی قبر کو کھول کر اس کی لاش نکالی تو وہ بدترین حالت میں تھی جسے خلیفہ منصور نے باعث عبرت سولی پر چڑھانے کا حکم دیا اسی طرح باقی دشمنانے اہل بیعت بھی زلت اور رسوائی کی موت مارے گئے اور جس منصب اور مال و دولت کی خاطر انہوں نے نواسہ رسول کے قتل جیسے بدترین جرم کا ارتکاب کیا وہ بھی ان کے ہاتھ نہ رہا اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دے اور کسی بھی بڑی سے بڑی چیز کی لالچ میں آ کر اللہ عزوجل اور اس کے رسول کی نافرمانی ہرگز ہرگز نہ کرے